السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل سلام بھی بجلی سے چلتے ہیں میں ایک تھوڑا پھرے تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام وعلى سید الأنبیاء خیر الأنام وعلى آله وآصحابه وآزواجه العزام وآتباعه وآخبابه ورفقائه البررة الكرام وآخبابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیم وآخبابه وآخبابه وإذ أخذ ربک من بني آدم من زهورهم زریتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا جَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَاءَ جُهَنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَبِجْتَمَعُونَ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الْبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِجٌّ عَزِيزٌ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسموں میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربا رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دینِ احمد اور عزتِ قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگ تحریک کٹ جائے دمِ عثمان پیدا کر علی المرتضی شعرِ خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیوں واجب اللہ احترام علماء اکرام صدرِ زیبقار محترم حاجی عبدالسطار صاحب اور ان کے رفقہ محترم ڈاکٹر عبدالحفیز سمو حفظ اللہ محترم مولانا عبدالرزاق صاحب حفظ اللہ اور آج کی سٹیج کی رونک محترم مولانا عبدالعزیز نظامانی حفظ اللہ جو اگر شاید کسی سٹیج پہ نہ ہوں تو نہ نظام ہوتا ہے نہ مانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا بستا رکھے میں یہاں حاضر ہونے کے لیے ان سے اڈریس پوچھ رہا تھا تو بتانے لگے کہ بس آپ کے لیے سڑک پر دو کیلے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں دو بندے بھی کھڑے ہیں تو میں نے کیا بندے اگر تین ہو گئے تو پھر میں کیسے پیچا ہوں ضروری تھوڑی بھی سارا دن رات دو ہی کھڑے رہے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ کیلوں پہ کیلے بھی لگے ہیں بھولے نہیں وہ بغیر کیلوں کے کیلے ہیں تو میں نے کیا کراچی والے تو پتے نہیں کھاتے آپ نے میرے لیے پھر پتے ہی کھڑے کھانے پیدا کیا ہے بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو کیلوں کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور توحید کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے چونکہ اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں نا اگر انسان تھوڑا بہت اس پہ غور و فکر کرے تو اللہ کی عطا کردہ ہر چیز آپ کو در سے توحید دیتی ہے ہر چیز بس سوچنے والی دیکھنے والی سمجھنے والی وہ نظر چاہیے کہ انسان اس نظر سے اس کو دیکھے تو ہر چیز اسے پتہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور اس کے سوا کوئی بھی اس کا ذخیل نہیں محترم نظامانی صاحب نے میرے ذمہ دو باتیں لگائی ہیں ایک شرک کا رد بھی ہے اور ایک اس بات توحید یہ دونوں باتیں ہمارے مسلک کی اساس اس لیے کہ توحید اس وقت تک فیدہ نہیں دیتی جب تک آپ شرک کا رد نہیں کرتے آپ جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ توحید سے بھی پہلے الا اللہ بعد میں ہے لا الہ پہلے شرک کا انکار پہلے کہ کوئی معبود نے لا الہ پھر انکار کر کے پھر کہا الا اللہ سوائے اللہ دیکھئے بڑی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں انسان اگر گوھر کرے نا ہم ہر بات پتنی کس طرح اللہ سے توقل ہٹا کے یقین ہٹا کے ایمان ہٹا کے مولویوں پر مفتیوں پر تعویز دھاگا کرنے والوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے بھروسہ اور توقل اٹھتا چلا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں اور اللہ تو نعوذ باللہ گناہگاروں کی سنتا ہی نہیں اور یہ لوگ سارا دن یہ جو پانی میں بوتلوں میں تھو 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 کرتے رہتے ہیں یہ سارا دن ورد وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں ان کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اس سے ہمارے عقیدے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ ہم توحید والے ہو کر ان چیزوں میں اتنا اُلج گئے کہ کوئی دوسرا یہ مانی نہیں سکتا کہ یہ بات یہ جملہ یہ عقیدہ یہ نظریہ کسی اہل توحید کا ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں بے سمار لوگ جو آپ سے آکے گلا کرتے ہیں میرے بچے پڑھے لکھے ہیں نوکریہ نہیں لگتے بیٹیاں گھر میں موجود ہیں رشتے نہیں آتے میری دکان ہے گہک نہیں آتے میں نے بہت کاروبار شروع کیے ہر کام میں نقصان ہوتا ہے پھر پوچھو کہ ایسا کیوں ہے گولے میں فلاں مولی صاحب کے پاس گیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کرا رکھا ہے اور بندش رشتوں میں بندش گھاکوں کی بندش بچوں کی نوکریوں میں بندش کاروبار میں ترقی کی بندش کوئی مراد پوری نہیں ہوتی بندش مجھے بتائیے مراد کون پوری کرتا ہے آپ سارے ماشاءاللہ توحید والے مراد کون پوری کرتا اللہ دکان کھولنا آپ کا کام گاک بھیجنا کس کا کام اللہ بچے پڑھائیں آپ نے یہ آپ کا کام ان کو روزگار دینا کس کا کام ہے اللہ دس سال ہو گئے آپ کی شادی کو گھر میں نہ بچہ ہے نہ بچی ہے بندش اولاد دینا کس کا کام اللہ کا اب میں دوسرا سوال آپ سے کہتا اللہ آپ کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے تعویز والے نے بندش کرا کے رکوا دی اللہ آپ کی گہہ پہ دکان بھیجنا چاہتا ہے تعویز والے نے تعویز کر کے بندش کرا دی گاکوں کو روک دیا اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے تعویز والے نے بندش کرا دی رشتے رکوا دی آپ کے بچوں کی نوکری رکوا دی بندش کرا دی طاقتور کون ہوا تعویز والا یا اللہ کون طاقتور ہوا آپ در رہے گھبرا رہے نہیں در تو تعویز والے کو بول ہاں درنے کی جب عقیدہ ہے تو دھڑلے سے بولو طاقتور تعویز والا ہوا جس نے اللہ کے کام میں رکاوت ڈالی اور نوز بللہ کامیاب بھی ہو گیا کدھر گئی آپ کی توحید آپ کی توحید کدھر گئی وہ توحید کے نعرے کہاں گئے اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں فرمایا اللہ ہم لا مانی لما اعطیت ولا معتی لما بنات اے اللہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جسے آپ دینے پہ آئیں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور جسے آپ دینے پہ آئیں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی آپ روک نے پہ آئیں تو کوئی دے نہیں سکتا آپ دینے پہ آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا اور یہاں تو ساری روک اپنے تعویز والے کی پھرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے اللہ کو اتنا کمزور بڑا رکھا ہے ساری چیزیں پھونک مارنے والا اپنی پھونکوں سے کرتا ہے آج تک کوئی ایک مصبت کام دکھا دیجئے جو ان پھونک مارنے والوں نے دھاگے پر گیتے باندھنے والوں نے نمک کرچینی پڑھنے والوں نے بوتنوں میں تو تو کرنے والوں نے تعویز فروشوں نے آج تک کوئی مصبت کام کیا ہو ایک بتا دی جی تھانے سے تھانے دار ہٹا دی جی ایک مولوی بٹھا دی تعویز دے گا چور پکڑا جائے گا ساری کی ساری دنیا پورے اسلامی ممالک امریکہ سے آج تنگ ہیں مسلمان اتنے تنگ ہیں دن رات بد دعائیں کرتے ہیں ایک تعویز فروش ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو یہاں جہ جا کے قبرستان میں ایک تعویز دفن کرے کل وہاں امریکہ کے کسی بادشاہ کی موت واقع ہو جائے ارے ایسے بھی تو تعویز دیا کرو ساری دنیا میں جن دیو 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 بھی تو لاؤ جو امریکہ کے بادشاہ کو وہاں کے صدر کو اٹھا کر یہاں جہجا میں لے آئے اور صبح دن میں جہجا کے بچے اسے کھیل کھیل کر سارا دن اس کی درگت بنا دے اس کو پتا چلے کہ پاکستان کیا ہوتا ہے ایک بھی تو کوئی مصبت کام یہ لوگ کر کے دکھائیں اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ان نبت شرب بھی کل شدید میری پکر بڑی سخت ہے تیرے پروردگار کی گریب تیرے پروردگار کی گریفت بڑی سخت ہے جسے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی لوگ غلط کہتے ہیں خدا کی پکڑی چھڑائے محمد محمد کی پکڑی چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ مشرق ناب آتے ہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ساری دنیا اللہ رب العالمین کے آگے بے بس ہے کسی کا بس نہیں چلتا کسی کا زور نہیں چلتا فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ اے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے اللہ رجالا کوئی عورت رسول نہیں بھیجا کوئی بھی پیغمبر خواتین میں سے نہیں آیا سارے پیغمبر اللہ نے مرد بھیجے ہیں اللہ رجالا نوحی علیہم سارے کے سارے مرد تھے اُل کی طرف ہم نے یہ وحی فرمائی اَنَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّا أَنَا فَابُدُونَ ساری قینات کو بتا دو پوری قینات میں میرے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں میری بندگی کیا کرو تمام امبیاء کو اسی دعوت پر بھیجا پران کہتا ہے وَإِلَىٰ دِنَّ خَاہُمْ حُودًا وَإِلَىٰ سَمُودًا خَاہُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا ہم نے شعیب علیہ السلام کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی مدین قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور ان سب نے جا کر اپنی اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی ایک ہی دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا اپنی جبینِ نیاز کسی کے آگے نہ جھکانا اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا اس لیے کہ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے اللہ تابدو اللہ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا اپنی جبینِ نیاز کسی کے آگے نہ جھکنا اگر تم اللہ سے ہٹ کر غیر کے آستانے پر گئے یہ نمک حرامی ہے کہ کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا جس کا کھاتے ہو ترانے بھی اسی کے نام کے ہونے چاہیے یہ تو ایک چھوٹی بچی بھی برداشت نہیں کرتی چھوٹی بچی بھی گوارہ نہیں کرتی جس مرگی کے چوزے کو میں نے پالا دانا ڈالا پانی ڈالا گرمی سردی سے بچایا اب وہ بڑی ہو گئی اور اس کو تھپڑے مار رہے ہیں مولانا شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں اس کے پاس سے گزرا میں نے پوچھا بیٹا یہ تو بھی زبان مرگی ہے اس کو کیوں مار رہی ہے وہ کہنے لگی بابا جی آپ کو کیا بتاؤں یہ چھوٹا سا چوزا تھا دس روپے کا میرے اببا لائے تھے میں اسے بادرہ ڈالتی ہوں دانا ڈالتی ہوں پانی رکھتی ہوں رات کو دڑبے میں بند کرتی ہوں بلی کتے سے بچاتی ہوں صرف اس لیے کہ یہ بڑی ہوگی انڈے دے گی اب یہ بڑی ہوگی ہے انڈا دیتی ہے اب بھی دانا میں ڈالتی ہوں لیکن جب بھی سے انڈا زور کرتا ہے تو یہ پڑوسن کے گھر میں دے کے آتی ہے اس لیے مار بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرگی کو وہ دانا ڈالتی ہے وہ انڈا پڑوسن کے گھر میں کیوں دیتی ہے اللہ رب العالمین نے ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی آپ کی روزی کا اس نے انتظام کیا اور ایسا انڈا انتظام کیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور ایسا خوبصورت نقشہ دنیا میں جتنے مصور آپ دیکھ لیں ان کو کوئی بھی تصویر بنانے کے لیے سب سے پہلے روشنی چاہیے روشنی چاہیے پھر گلر چاہیے پھر گلم چاہیے پھر کوئی لکھنے کے لیے شیر چاہیے پھر وہ اس پہ تصویر بنائے گا اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں کوئی بطی نہیں لگی ہوئی اندھیرے میں پھر کوئی شیر نہیں کترہ پانی پر ایسی تصویر بنائیں ایسی تصویر بنائیں کہ آج آپ اس تصویر پر عاشق ہو جاتے ہیں کوئی معشوق ہوتا ہے کوئی عاشق ہوتا ہے حالانکہ ان کو بھی پتا ہے یہ وہی کترہ پانی ہے خوبصورت ہے تو کیا ہوئی ہے تو وہی کترہ پانی ہے لیکن تصویر بھی ایسی نہیں کہ آپ دیوار پر لگا دیں وہاں لگ چلتی پھرتی چلتی پھرتی بولنے والی دیکھنے والی سننے والی ایسی تصویر اللہ نے بنائی سننے والی فَقَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمَا فرمایا ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کو پھر ہم نے کترہ پانی میں تبدیل کیا کترہ پانی کو ہم نے ایک جمع ہوئے خون میں تبدیل کیا جمع ہوئے خون کو پھر ہم نے ایک گوشت کی بوٹی لوتڑے میں تبدیل کر دیا اس پر پھر ہم نے اس لوتڑے کے اندر ہڈیاں ڈال دیں اس پر گوشت پوچھ چڑھا دیا ثُمَّا عَنْ شَانَاهُ خَلْقَنْ آخَرْ ان سارے مراحل سے انسان کو گزارنے کے بعد اس کو آخری سٹیج پر لے کر آئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَلُ الْخَانَا خَالِقِينَ کتنا برکت والی ہے وہ ذات جو اس نے خوبصورت مکڑے پیدا کرتی ہے کتنی برکت والی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو کس فہم و فراسط سے نوازا آپ دنیا میں دیکھ سے نہیں کتنے دنیا میں اللہ نے نابی نے پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو کتنے لنگڑے اور لولے پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو ٹانگوں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو کتنے گونگے دنیا میں رب العالمین نے پیدا کر دیئے تاکہ زبان جیسی نعمت کی قدر آپ کو معلوم ہو کتنے بہرے دنیا میں رب العالمین نے پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو کان کی نعمت کی قدر معلوم ہو کتنے مجنوب پاگل دیوانیں پیدا کر دیئے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو عقل جیسی اس نعمت کا احساس دلا سکے کہ عقل کتنی عظیم چیز ہے اللہ نے کتنے دنیا میں بوڑے پیدا کر کے کمر جھکے پیدا کر کے لا گھر و کمزور پیدا کر کے آپ کو شباب جوانی عطا کر دیا تاکہ آپ کو جوانی کی نعمت کی قدر معلوم ہو کتنے دنیا میں بسر مرگ پر پڑے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگھے گھڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار پیدا کیے تاکہ آپ کو صحت اور تندرستی کی نعمت کی قدر معلوم ہو آپ پھر بھی اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتے نعمتیں وہ دیتا ہے شکریہ غیر کا دروازے پر جا کر کے ادا کرتے ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکد کی چاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانتاہوں پہ سجدے یہ قبہ پرستی کی پامال سجدے مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے مزاروں پہ جاتے ہو بہر سفارش جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش جو مائل بخوابِ اجل ہو چکے ہیں لہد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں دنیا کا ایک مردہ ایسا بتلا دیجئے جو اپنے گھر سے قبرستان تک خود چل کر گیا ہو کسی نیک بندے کی بات ہی بتا دیجئے بزرگ سے بزرگ کی بات بتا دیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے جسدیتر کو پیر والے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پیر والے دن سے لے کر بدھ تک ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گھر میں رکھے رکھا دنیا دیکھتی رہی آپ خود چل کر روزہ اقدس کی طرف نہیں گئے جب تک صحابہ کرام نے انہیں دفن نہیں کیا پورے تیل دل تک رب العالمین دنیا کو دکھاتا رہا ارے دیکھو پھر کل کو تم باتیں بناوگے کچھ بھی کروگے یہ سنتے بھی ہیں یہ جواب بھی دیتے ہیں آو آج ان کو سلام کر کے دیکھو یہ تمہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کتنے لوگ آج ہے لے تو ہید بھی دھوکہ کھاتے ہیں میاں مردوں کو سلام کرو تو وہ سنتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے میں کہتا ہوں بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کسی مردے کو سلام کر کے دیکھ لو کسی مردے کو سلام کر کے دیکھ لو اور کتنی عجیب ہے وقوفی کی بات ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جو اسے کہا ہے نا السلام علیکم یا آل القبور اگر ہم نے کہا تو وہ مردہ سن لیتا ہے لمحے بھر کے لیے مان لیے مردہ سن لیتا ہے مان لیا لمحے بھر کے لیے آپ بھی مان لیے مردہ سن لیتا ہے ہم زندہ ہیں یا ہم مردہ ہیں ہم زندہ ہیں پھر دوسرا جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ جواب دیتا ہے مردہ جواب دیتا ہے اب میں پوچھتا ہوں آپ جب اسے اسلام علیکم کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے امانداری سے بتائیے اتنا عمر ہو گئی آپ کی آپ نے کبھی اس کا جواب سنا سنا کبھی نہیں کہتے ہیں جی وہ ہم نہیں سن سکتے ہیں مردہ سن سکتا ہے زندہ نہیں سن سکتا ہے عجیب فلسفہ مشرق کی اکل لوگ تو کہتے ہیں گھٹنے میں ہوتی ہی میں کہتا ہوتی ہی نہیں گھٹنے میں بھی مانو تو چلو اکل تو ہے نا ہوتی ہی نہیں ہے مشرق کیا اگر اکل ہو تو وہ شیرک کرے حقیقی زندہ رب کو چھوڑ کر وہ غیر کے دروازے پر جائے اللہ نے کتنی سکت بات کیا آسانیت و آسانی آسانی مرد ہو یا آسانی عورت دونوں کے لئے کہا آسانی لا ینک ہو اللہ آسانیتا او مجھ رہتا ہے ایک آسانی مرد یا تو آسانی عورت سے نکاح کرے یا مشرق عورت سے کرے اور اسی طرح زانیہ یا تو زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرق مرد سے نکاح کرے حرم و ذالک علی المؤمنین ایمان والوں پر اللہ نے حرام کر دیا کیوں شرق الگ چیز ہے زنا الگ چیز ہے اللہ نے دونوں کو ایک قبیل میں رکھا اس لیے کہ مشرق اس بندے کا حقیقی رب مسجود محبود موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ غیر کے آستانے پر جاتا ہے یا جاتی ہے یہی معاملہ زانیہ کا ہے اس کا حقیقی حلال جائز شوہر موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ غیر کے آستانے پر جاتی ہے یا جاتا ہے اگر میاں ہے تو اس کے بیوی موجود ہے پھر بھی وہ پیاس غیر کے دروازے پر جا کے بجاتا ہے اگر عورت ہے بیوی ہے اس کا میاں موجود ہے یہ دونوں میں یہ صفت مشترک ہے اللہ نے اتنی سخت بات کی کہ زانیہ مرد اور مشرق مرد ایک حالانکہ ایک گناہ کا مسئلہ ہے ایک عقیدے کا مسئلہ ایک عمل کی خرابی ہے ایک عقیدے کی خرابی لیکن چونکہ وہ ایک صفت ان میں مشترک یہ وصف ان میں مشترک تھا اللہ نے ان کو یہی رکھی مردے جو کچھ کہتے ہیں زندہ نہیں سن سکتا لیکن زندے جو کچھ کہتے ہیں مردہ ساری باتیں سنتا ہے سارے بلکہ ایک گروہ ہے انہوں نے کتاب لکھی اس میں لکھا کہ جب کسی کے کوئی رشتہ دار عزیز رشتہ دار قبر پہ آتے ہیں اپنے عزیز کی رشتہ دار کی قبر پہ آتے ہیں تو وہ مردہ انہیں پہچان رہا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے پھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر لکھا کہ اگر ان کی قبر پر چڑیا جو مادہ چڑیا ہے وہ اور چڑا جو نر چڑا ہے اگر قبر پر دونوں آ کے بیٹھے تو مرنے والے کو اس کے فرق کا پتہ ہوتا ہے اس میں چڑیا کون ہے اور چڑا مردہ مرنے کے بعد اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی ہے اتنی تیز ہو گئی ہے وہ چڑیا اور چڑا چڑی اور چڑا دونوں کے فرق کو سمجھتا ہے تو میں نے کہا بھائی پھر تو قبرستان ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے کہنے لگا کیوں میں نے کہا ظاہر بات ہے جب مردے کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے منو من مٹی کے نیچے سے چڑا چڑی کو بھی دیکھ لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو تو جو کپڑا ایک سوت بھی اس کی مٹائی نہیں ہے ایک سوت بھی جس کی نظر منو من مٹی کے اندر سے پار ہو کر دیکھ رہی ہے تیرے کپڑے کی تو مٹائی اتنی بھی نہیں ہے تو تیرا کپڑا تو اس کو نہیں روکے گا تو میں نے کیا تو پھر کیا دکھانے جاتا ہے مردو کہتا توبہ توبہ تیری تو ذہنیت ہی گندی ہے میں نے کہا میری ذہنیت گندی نہیں تیرا اقیدہ گندہ یہ اقیدہ کی گلازت ہے کتنے بڑے فخر کے ساتھ انڈیا سے ایک کتاب چھپی ہے سیرت غوث آزم کے نام سے اس کے صفحہ اکیاسی پر بڑی عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ پیر عبدالقادر جلانی کو دستگیر کا لکب کیوں ملا دستگیر کا لکب کیوں ملا کہتے ہیں کہ پیر عبدالقادر جلانی اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی سیر کر رہے تھے اور آگے کہلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں پڑی قدم پڑ گیا نظر کس کی نہیں پڑی اللہ کی ارے وہ مسلمانوں کا رب ہو سکتا ہے جو نابینا ہو وہ دیکھنا سکتا ہو یہ مسلمانوں کا رب ہے اس کو تو دیکھنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت نہیں آنکھ کی بھی ضرورت نہیں وہ دیکھتا نہ آنکھ کا محتاج ہے نہ روشنی کا محتاج ہے نہ فاصلے کا محتاج ہے نظر پڑی کیلے پر نظر نہیں پڑی چھلکے پڑی قدم پڑ گیا کیلہ تو پھر اپنا کام کرتا ہے جب قدم پڑا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فیصل گیا وہ پھس لے اور پیر عبدالقادر جلانی نے چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا گرنے سے بچا لیا فرن کے چھے کس کو اللہ مخلوق نے بچایا اللہ کو گرنے سے اللہ نے کہا عبدالقادر جلانی تو نے ہمیں گرنے سے بچایا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جا آج سے تیرا لکم ہی دستگیر ہے تو اس دن سے وہ پھر دستگیر بن گئے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے یہ تحریر کسی مسلمان کی ہو سکتی یہ ایمان یہ نظریہ یہ نکتہ نظر کسی کلمہ پڑھنے والے کا ہو سکتا ہے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہمیں گستاخ ہیں ہمیں سب کچھ ایسی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا قد شاتا من ابن آدم آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد بنا لی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے میرے بھائی جب اللہ کو جو کائنات کا بنانے والا ہے دنیا اس کو بھی گالیاں دے گی تو کائنات کا کیا حشر ہوگا کیا حشر ہوگا کائنات کا کس قدر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اتنے عقائد ان کے کہ جب بھی پیر صاحب جو ہیں وہ بس سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بیوی بہابر تھی میاں مشرق تھا بیوی بولے میاں بولے پیر صاحب کی میں نے دعوت کیا گھر میں آنے والے بدتمیزی نہیں کرنا بس وہ جیسے پیر صاحب بولے بس بیسے کرنا اس نے کہا اچھا دیکھو اللہ تعالی نے توحید والوں کو بڑی سمجھ دی ہوتی ہے اب میاں سے بھی نہیں لڑی پیر سے بھی نہیں لڑی لیکن پیر کو چھوٹا کرنا پیر آیا میاں نے کہا وہ جو ہماری کبھی چوری ہوئی تھی وہ بھی آج بیر صاحب سے پوچھیں گے یہ بتائیں گے ہمارے وہ چوری بھی مل جائے گی یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا بیوی نے سیویاں پکائی سیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ مشین میں سے نکالتے ہیں پھر ان کو دھوک پہ سخا دیتے ہیں آٹے کی بلکل کچھی ہوتی ہے اور جب کوئی مہمان آتا ہے فٹا فٹ پانی میں ڈالو ایک اوبال آ جائے تو اس کو پانی میں سے نکال کے پلیٹ میں ڈالو دیسی گھی ڈالو اور کچھ اوپر شکر ڈال دو تو یہ بلکل یعنی فوراں فاسٹ فوڈ جیسے کہتے ہیں یہ اس طرح کی ایک چیز ہے جلدی تیار ہونے والی تو اس نے کیا کیا نیچے پہلے شکر ڈالی پھر اس کے اوپر گھی ڈالا پھر اوپر جو ہے وہ پانی سے نکال کے سیمیاں ڈال دی گھی بھی نیچے چھپ گیا ہے اور شکر بھی چھپ گئی اب ایسی پانی کی ابلیوی پھیکی سیمیاں کون کھائے گا وہ تو بالکل آٹا ہے پیر کے آگے جا کے رکھ گیا اب وہ پیر صاحب مرید کو غصے سے دیکھتا ہے کہ شرم نہیں آتی یہ تم پیر کی حصد کرتے میں ایک جانور ہوں اس طرح آٹے سے نکال کے آٹا نکال کے پانی میں سویرے آگے رکھ دی نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں شکر ہے وہ بیوی کے پاس تپا ہوا آیا آخر تُو نے اپنے وہابی پنے کا ثبوت دے دیا نا میرے پیر کی بیزتی کر دی اور اسے نراز کر دی اس نے کہا تیرے پیر کو تو ساری دنیا کا پتہ ہے سامنے رکھی پلیٹ کا پتہ نہیں ہے ساری دنیا کے حالات جانتا ہے پلیٹ میں سیویوں کے نیچے شکر بھی ہے اور دیسگی بھی ہے بس میں نے اُلٹ کیا لوگ پہلے سیویاں ڈالتے اوپر شکر ڈالتے پھر اوپر دیسگی ڈالتے میں نے اُلٹ کر دیا پہلے شکر ڈالی پھر دیسگی ڈالا اوپر سیویوں سے اس کو چھپا دیا تو پیر کو سامنے رکھی پلیٹ سے بھی نظر نہیں آیا کہ اس سیویوں کے نیچے شکر ہے سیویوں کے نیچے اور منو من مٹی کے اندر سے دیکھتا ہے چڑیا کون سے ہے اور چڑا کون سے اور زندہ یہ حالت ہے کہ سیویوں کے نیچے شکر نظر نہیں آیا زندہ ہاتھی لاک کا مرا سوالہ ہے عجیب فلسفے ہیں لوگا فلما یا جا جوہ الناس درب مثل فاستمعو لا اے کہنا اطوالو اللہ رب العالمین تمہارے لئے ایک مثال بیان کرتا ہے اسے کان لگا کے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِلْدُونِ اللَّهِ لَنْ اَخْلُقُ زُبَابًا جن کو تم اللہ کے سوا پھکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں اتنے بے بس ہیں اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہیں لَنْ اَخْلُقُ زُبَابًا وہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُولَ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ساری دنیا کے پیر ساری دنیا کے فقیر ساری دنیا کے ملنگ ساری دنیا کی پہنچی ہوئی سرکاریں ساری دنیا کی پہنچی ہوئی سرکاریں وَلَوِجْتَمَعُولَ سارے جمع ہو کر بھی مکی نہیں بنا سکتے قرآن کا چیلنج ہے سارے مل کر بھی مکی نہیں بنا سکتے اتنے کمزور ہیں اور اتنے بے بس ہیں کچھ بھی ان کی پہنچی ہوئی سرکاریں اگر مکی ان کے آگے سے دسترخان سے ان کی پلیٹ سے کھانے کا کوئی ذرا سوجی کے حلوے کا کوئی ایک دانا اپنے موں میں اٹھا کر کے لے جائے لَيْاَسْتَنْقِذُهُ مِنْ اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے مکی سے بھی نہیں لڑ سکتے اور کیا لڑیں گے مکی سے نہیں لڑ سکتے فرمایا مانگنے والا بھی کمزور جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور مکی بھی کمزور مکی سے چھیننے والے وہ بھی کمزور یا وہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور اور جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور قیامت تک اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر کو پکارنے والے ان کی مثال رب العالمین نے ایسے دی جیسے کوئی پیاسا کنے کے کنارے کھڑا ہو جائے پانی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ پانی میرے موں میں آجا مجھے بہت پیاس لگی ہے فرمایا وما ہوا بھی بالی قیامت تک پکارتے رہیں ان کے موں میں پانی نہیں آئے گا اسی طرح کافر اسی طرح مشرق اللہ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر ساری زندگی پکارتے رہیں لیکن ان کی پکار کی شنوائی نہیں ہوگی دنیا میں جتنے بھی پیر فقیر آپ اکتھے کر لیجئے دنیا کا ایک پیر بھی ایسا نہیں جو دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہو آج پیر عبدالقادر جلانی کے مرید سندھ میں بھی بستے ہیں جو سندھی میں پکاریں گے پنجاب میں بھی بستے ہیں جو پنجابی میں پکاریں گے کراچی میں بھی بستے ہیں جو اردو میں پکاریں گے ہو سکتا امریکہ میں بھی رہتے ہوں جو انگلش میں پکاریں گے پیر عبدالقادر جلانی کی اپنی مادری زبان عربی ہے عربی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے اب دنیا میں ہر شخص اپنی اپنی زبان میں پیر عبدالقادر جلانی کو آوازیں دیتا ہے وہ تو عربی کے سوا کوئی آواز سمجھتے ہی نہیں کوئی زبان جانتے ہی نہیں کیسے سمجھے گے آپ کی پکار اللہ ہر زبان جانتا اور سمجھتا ہر زبان پھر پیر کے سونے کے بھی ٹائم ہے جاگنے کے بھی ٹائم ہے قضاء حاجت کے ٹائم ہے سارے ان کے وقت ہیں شیڈول ہے کہ جی اس ٹائم آرام کرتے ہیں اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں اس ٹائم نماز پڑھتے ہیں اس ٹائم دوستوں سے ملتے ہیں ابھی آپ نہیں مل سکتے پیر صاحب سفر پہ گئے ہوئے ہیں وہ پرسوں آئیں تھے سوچ ہمیلے ہیں اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی کھانے کا ٹائم نہ پینے کا نہ سونے کا نہ جاگنے کا نہ سفر کا کوئی اس کا ٹائم نہیں آپ کا جب دل کرے اللہ پکارو اللہ سمانا جب دل کرے کوئی وقت نہیں حضرت شیخ اپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ مرید آیا تو پیر صاحب لوٹا لے کے جا رہے ہیں لوٹا لے کے جا رہے ہیں لوٹا لے کے جا رہے ہیں مرید پیچھے بھاگا حضرت ایک چھوٹا سا مسئلہ چھوٹا تھا مسئلہ کا بچہ رکھ درہ مجھے بس پریشانی ہے بس رکھ جائیں پیر بھاگا جا رہے ہیں اس لیے کہ پریشانی ہے پیر کو پریشانی بڑا ہوا ہے کسی نے دشمنی کی ہے گنے کے رس کے ساتھ مولی کے پتہ بھی ساتھا اب روک نہیں رہا تو شیخ اپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو حاجت پیچھے پیچھے حاجت روا آگے آگے حاجت روا آگے آگے اور حاجت روا کو حاجت نے بس دعوہ رکھا وہ اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا تمہاری حاجتیں کیا پوری کرے گا اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا تمہاری حاجتیں کیا پوری کرے گا اور ابھی بھی آپ مجمع میں آپ تو خیر ماشاءاللہ جہجہ والے بڑے اچھا ذوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حادی عبدالستار صاحب کو مزید لمبی عمر اطاف فرمائے انہوں نے اپنے دینی پروگراموں سے آپ کے عقیدے کی ماشاءاللہ بڑی اصلاح کیوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں ان کی یہ محنتیں کابشیں یہاں آپ کے مقامی علماء کی خدمات اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے آپ دین کے اتنے پیاسے اور مطلاشی ہیں آپ جاگتے رہتے ہیں آپ نہیں سوتے ہیں لیکن بہت ساری جبوں پر میں نے دیکھا ہے جلسوں میں لوگ سو جاتے ہیں اور جلسے بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں اب وہ جو سوئے بھی ہوتے ہیں حالانکہ مرے نہیں ہیں زندہ ہیں مرے نہیں زندہ ہیں صرف سو گئے ہیں اور پھر جب آپ تقریر کے بعد ان کو اٹھاؤ بھئی اٹھو جلسہ ختم ہو گیا اٹھو اس سے پوچھو مولی صاحب نے کیا کہا تو وہ جو سویا ہوا تھا بتائے گا آپ کو مولی صاحب نے کیا کہا حالانکہ وہ زندہ ہے حالانکہ وہ زندہ ہے زندہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری نیند کی حالت میں مولی صاحب نے کیا کہا اور مرنے کے بعد مردے کو سارا پتہ ہے ساری دنیا کا پتہ ہے سارے جہان کا پتہ ہے میرے بھائی عجیب حالانکہ ہم تو وہ زبانی کلامی نیت بھی نہیں کرتے یہ لوگ جو جنازے میں نیت کرتے ہیں نا کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالی کے درود اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے حاضر اس زندے کے میت کے اچھا نیت تک یہ مانتے ہیں یہ میت ہیں مر گئے نیت تک یہ مانتے ہیں اور جب مٹی کے انگر اتار دیتے ہیں پھر حضرت صاحب ساری دنیا کی سیر کرتے ہیں ساری دنیا کی پھر جہ جا کے یہاں بھی آتے ہیں چکر لگاتے ہیں دیکھ جاتے ہیں یہ لوگ کلے کھا رہے ہیں ہمیں نہیں کھلا رہے ہیں یہ لوگ چاول کھا رہے ہیں ہمیں نہیں کھلا رہے ہیں آج بھی پتہ نہیں کتے مدر دیکھ کے گئے ہوئے ہیں آج تو مدہ شاید جمرات کو آتے ہیں جمرات کو آتے ہیں آپ نے جلسہ اصل میں ایک دن اسی در سے پہلے ہی کر دیا وہ کل آئیں گے دیکھیں گے یہاں کیا ہو رہا دیکھئے اللہ تعالی نے آخرت میں دو ہی چکانے رکھے ایک علیجین ہے ایک سجین ہے علیجین اچھے لوگوں کی روحیں وہاں چلی جاتی ہیں سجین میں برے لوگوں کی روحیں وہاں چلی جاتی ہیں لیکن جو سجین والے ہیں ان کو فرشتے نکلنے نہیں دیتے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ تکلیف والی جگہ ہے لیکن انتظام پہرا اتنا کرا ہے نکلنے نہیں دیتے ہیں اور جو علیجین والے ہیں وہاں انتظام صفائی ستھرائی خوراک ارام ارائش اتنا ہے کہ وہاں کسی کا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے وہاں سے دل نہیں چاہتا ہے یہ ان کا پتہ نہیں تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے ہر ہفتے مردے واپس آ جا کر ہر ہفتے اور کوئی روک ٹھک نہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہاں جس جگہ ان کے مردے رہ رہے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ کے لیے پاکستانی پولیس کھڑی پچاس روپے پکڑاتے ہیں آ جاتے ہیں پھر جو یہاں چاول مابل ملتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ایک آت پلیٹ پولیس والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو ان کا کام اس طرح چل رہا ہے میرے بھائی عقیدے کی صلاح کیجئے عقیدے کی یہ بنیادی انصر ہے سب سے پہلا اللہ تعالی اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر یقین مانیے اللہ تعالی نے آپ کو اتنی بری نعمت سے نوازا ہے سب سے بڑائی احسان اس کا آپ کو انسان بنائے پھر مسلمان بنائے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا پھر اس کا اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں تعلیم ہے عقل ہے زبان ہے آنکھ ہے پیسہ ہے عقیدہ نہیں عقیدے سے آتے ہیں شرک پر ساری زندگی گزار رہے ہیں شرک اور اتنی عقل نے ان کو اندھا کر رکھا ہے مجھے اچھی ترے یاد ہے کراچی نورسٹی میں پڑھتے تھے پروفیسر ہمارا ایک بریلوی تھا اس نے ایک دن بڑی عجیب بات کی اس نے کہا کہ جی وہ میں نام بھول گیا کسی بزرگ کا اس نے نام بتایا کہ وہ بزرگ نماز پڑھتے سجدہ کرتے اور جب تک بیت اللہ ان کے سامنے نہ آ جاتا جب تک وہ سجدے میں پڑھے رہتے تھے تو کسی نے ایک دن ان پہ اعتراض کیا کہ یہ جو اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے سارے لوگ پیچھے تنگ آ جاتے ہیں تو اس نے کہا بھائی جب تک بیت اللہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے میں سجدے میں رہتا ہوں جب بیت اللہ ہٹتا ہے تب سر اٹھاتا ہوں تو اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو بولے اس نے ایسے ہاتھ کیا اس بزرگ نے ایسے ہاتھ کیا اور اس اعتراض کرنے والے سے کہا کہ میری بغل کی طرف دیکھ اس نے بغل کی طرف دیکھا تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا اس نے بغل کی طرف دیکھا تو پورا قابط اللہ شریف جو ہے وہ بغل میں اسے بنا ہوا اس کو دکھا تو ایسے تر تر کعپا اور بے ہوش ہو کے گر گیا سبحانہا میں نے کہا جی اس کا کوئی حوالہ کوئی پروف ہو بولے یہ معرفت کی باتیں ہیں آپ لوگوں کو ابھی کم عمر ہو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتے معرفت کی باتیں عجیب معرفت اگر جیسے میں فن کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں پیر نہیں بن سکتا بلکل بھی پیر نہیں بن سکتا پھر اگر میں نے کمیز اتار دی کوٹی بھی اتار دی نیچے کی تہبن باندے ہوئے ہوں میں پہنچیوی سرکار ہوں لیکن آدھی آدھی پہنچیوی سرکار اور اگر سب کچھ ہی اتار دو تو بلکل ہی پہنچیوی سرکار پوری پہنچیوی سرکار اب آپ دیکھیں میں اسی لئے عرض کر لیا تھا کہ مشرق کی عقل ہوتی ہی نہیں ہے یہ کیا میار یقین مانیے دنیا میں کوئی شخص ننگا ہو بال موچے داڑی ہر چیز اس کی اس طرح وہ کہ جب سے پیدا ہوا اور دائی نے اس کو نہیں لایا تھا اس کے بعد زلگی میں کبھی نہیں نہ آیا آپ اس کو دوست بناوگے اس کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا پسند کروگے نہیں اللہ رب العالمین کا میار دوستی کا لوگوں نے نوزباللہ اتنا کھپیاں بنا دیا کہ جو گندہ غلیص پاکی پلیدی کا خیال نہ رکھنے والا یہ اللہ کا دوست اور پہنچیوی سرکار ہے اور ہم اگر نواز پڑھیں اور ہمارے سر پہ ٹوپی نہ ہو چاروں طرف سے سوالات کی بو چھاڑ آئے گی اے وہاں پہ گلتاخا اللہ کی دربار میں کھڑا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے سر ننگا اور اپنا جو پورے کپڑے اتارے کر رہے ہیں تو اللہ کا دوست ہے رہے یہ تو پہنچیوی سرکار ہے وہ سر کچھ ہے ہمارا ننگا سر پہنچ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے دیکھئے کتنے پیغمبر دنیا میں آئے قرآن اللہ نے ہم پر اتارا ہمیں قرآن کی جتنی دعائیں آپ پڑھ لیجئے ہر دعا میں یا تو ربانہ اللہم رب کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کچھ نہیں کسی کا حضرت آدم علیہ السلام میدانِ عرفات میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں رو رو کے اے اللہ میں اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھا میں مانتا ہوں میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن تو رحم کرنے والا بھی تو ہے فرمع یا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں زیادتیاں کر بیٹھیں اگر تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا ہم پر اپنی نظرِ کرم نہ فرمائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہمارا صفینا کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے ڈائریکٹر اللہ رب العالمین سے مانگا لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے جنت کے دروازے پر ایک کونے پر اللہ لکھا ہوا دیکھا دوسرے کونے پر محمد لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ السلام تو اللہ کو واسطہ دیا اس کے پیارے حبیب کا کہ جنت کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہے یہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ دوسرے اللہ کی کلیماتяти فَتَابَyi آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے کچھ کلمیں سیکھے ان کلموں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اللہ رب العالمین نے فَتَابَا آلَئِ آدم علیہ السلام نے ان کلموں پر معافی مانگی اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا جتنے بھی پیغمبروں کی دعویں قرآن پاک میں دیکھ لیجئے سارے امبیاء نے ڈریک پر وردگار عالم کو پکارا کوئی بیچ میں واسطہ کوئی وسیلہ کچھ بھی تو نہیں دیا اس لیے کہ وہ سب کی فریادیں ڈریک سننے والا سب کی فریادیں بغیر واسطے وسیلے کے سننے والا اور عجیب بات ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی کو پکارے تو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں مردہ تو بغیر واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے اور وہ رب جو زندہ ہے وہ بغیر واسطے کے سن نہیں سکتا نعوذ باللہ من ظالک کس قدر ضعیف و لیتقادی ہے مردہ تو آپ کی بات کو بغیر واسطے کے سنے زندہ رب آپ کی بات نعوذ باللہ سن ہی نہ سکے پھر مردہ تو آپ کی بات اللہ تک پہنچائے اور زندہ آپ کی بات سرے سے سن ہی نہ سکے کس قدر عجیب فلسفے ہیں لوگوں کے حالانکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے اللہ سے دعا مانگتے صحابہ آپ کو مختلف مقصد کی دعا کے لیے آپ کو آگے کرتے بارش شاہی ہوتی بارش کے لیے آپ کو آگے کرتے جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو حضرت اُمارے فاروق کے زمانے میں قہد سالی آئی اللہ سے کہا آیا اللہ ہم پہلے جب کبھی قہد سالی آتی تھی کُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ ہم تجھ سے بارش مانگتے تھے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو آگے کرتے اور وہ تجھ سے مانگتا تھا اور تُو بارش دیتا تھا اور آج تُو نے وہ رسول ہم سے لے لیا اور آج نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ آج ہم اس کے چچا حضرت عباس کو لائے ہیں تُو ہمیں بارش دے اب مجھے بتائیے دیں یہ دعا مدینے میں کی جا رہی ہے روحظہ رسول مدینے میں تھا یا نہیں تھا مدینے میں تھا حضرت عمر صحابہ کو لائے سے کہے بارش دے اب نبی کے چچا کو آگے کھڑا کر کے دعا ملگوانے کی کیا ضرورت تھی گویا حضرت عمر نے پوری دنیا کو میسج دیا پوری دنیا کو میسج دیا کہ دنیا سے رخصت ہونے والا مرنے والا آپ کی دعاوں کو آپ کی فریاد کو نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ مراد کو پاس سکتا اور نہ آپ کی بات اللہ سے منوا سکتا اس لیے کہ وہ آپ کی پکار سہی رہا ہیں آپ جو کچھ پکار ہو اس کو وہ آپ کی پکار سہی رہا ہے تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پر کہ اس نے توہی جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے اللہ کا شکر آپ بجا لائیں ورنہ سچی بات ہے انشاءاللہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے اب وہ دور نہیں رہا لوگ ہمیں غیر مقلد کہا کرتے تھے بے برشد بے پیرا کہا کرتے تھے محض گستاک کہا کرتے تھے اب لوگ بڑے عدب سے اہلِ حدیث کا نام لیتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا احسان جیسے ایک لدیفہ ہے نا کہ مرگے کی اور شیر کی دوستی ہوگی آپ پس میں شیر نے کہا کہ کوئی تجھے پریشانی تو نہیں اس نے کہا ایک پریشانی ہے جنگل سے ایک بیڑی آتا ہے وہ کئی دفعہ مجھ پہ جھپٹ چکا ہے حملہ کر چکا ہے اور میں اڑ کے درخت پہ چڑھ جاتا ہوں اس نے کہا اچھا اب جب کبھی تیرے اوپر حملہ کرے نا تو تو درخت کے اوپر چڑھ کے نا ازان دینا مرگے ازان دیتے ہیں نا ازان دینا پھر دیکھ میں اس کا کیا حشر کرتا وہ تیری ازان میرے لئے بلاوا ہوگی کچھ عرصے بعد اسی طرح بھیڑیے نے مرگے پہ حملہ کیا وہ اڑ کے درخت پہ چڑھ گئی اور چڑھتے ہی اس نے ازان دے ماری شیر کہیں سے دھاڑا اور اس طرف بھاگا تو وہ جو بیڑیا نیچے کھڑا تھا وہ بھاگنے لگا نہ بیڑیا جو نیچے کھڑا تھا وہ مرگے سے کہتا ہے کہ مرگے میں ابھی تنہیں ازان تو دے دی اب نیچے آجا جماعت بھی کروا لیتے ہیں ازان تو ہو گئی نا اب نیچے آجا جماعت بھی کروا لیتے ہیں ادھر سے جب شیر کی دھار سنی نا تو بھیڑیا بھاگا ہوا ہے تو بھیڑیا جو بھاگا تو مرگے نے کہا رک جماعت کرواتے ہیں نا اس نے کہا امام آ رہا ہے جماعت کرواتے ہیں اس نے کہا نہیں یہ امام وہا بھی ہے میری اس کے پیچھے نمازی نہیں ہے ان کے وضوح ہی ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرام سے ہماری مسجدوں میں جب یہ لوگ آتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں باقی ساری باتیں اپنے جگہ جب آپ لوگ آمین کہتے ہو نا یقین مانو کتنے غیر اہل ادیسوں کے اس میں وضوح ہی ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہی کہا کہ کیسے آبین ہو گیا کیسے آواز کیسا شور وضوح ہی ٹوٹ جاتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ نے اہل ادیسوں بڑی عجیب مقلوب بنائی ٹانگیں چوڑی ہاتھ سینے فل پھر آمین پھر چڑا کے پکا کے پھر آمین کہتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے حبیب کی سنتوں پر کار بند رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اللہ رب العالمین آپ کی یہ ساری کوشش آپ کی تشریف آوری آپ کا یہ جم کے بیٹھنا حالانکہ آپ لوگ بھت کھا کے بیٹھے ہو پھر بھی آپ بیٹھے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی دین کے لیے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ آپ کی محبت صدا سلامت رکھے اور پروگرام کرانے والوں کی اور دعوت کھلانے والوں کی دعوت کھانے والوں کی اور علماء کرام جو اس میں شریک ہوئے ہیں اللہ سب کی دلی مرادیں دلی تمنائیں پوری فرمائے وہ آخر دا